جمعہ الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن بھی چودری اکمل ناظرین آج جو ہے ہم تھوڑا سی گفتگو کریں گے جیسا کہ آپ کی بھی نالج میں ہے کہ کوویڈ ایک مرتبہ پھر اپنے پل روچ کی اوپر ہیں زوروں کے اوپر ہے اور اس کے جو افیکٹیڈ انفیکشن کی تعداد ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اسی طرح کراچی میں اس کی شرحہ سب سے زیادہ ہے ایراباد ہو گیا اسلامباد ہو گیا جو شہری علاقے ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر یہ ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں آل دو کیس کی وجہ سے کیجویلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اب اس معاملے میں کور کریں گے دوسری چیزوں کو جن میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وفاقی حکومت میں اور سندھ حکومت میں بڑے اختلافات چلنے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ بندیادی کراچی کے مسائل ہیں سندھ کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی ہے ہماری وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس میں پیپس پارٹی کی کیا پرفارمس رہی تو بڑے خصوصی مہمان ہیں ہمارے ساتھ جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں یہ اور بہت زبادہ شخصیت ہیں ان کے ساتھ ہم آج گفتگو شروع کریں گے شاہ شاہ صاحب پہلا سوال سر یہ ہے یہ کرونا بار بار جو ہے نا پھیل رہے اور وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو کوئی بھی حکومت اس پر قابو پانے میں جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے تو وجہ کیا یہ بار بار لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں دیکھیں یہ تو پوری دنیا میں وائرس ہے اور جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس ہر طرح کی فیسلیٹی ہے وہاں بھی یہ پھیل رہے ہیں انہوں نے کنٹرول بھی کیا مکمل طور پر لوگ ڈاؤن بھی ہوئے اور کہیں کہیں تو بہت زیادہ پاپولیشن کو ویکسینیٹ بھی کر دیا گیا ہے ویکسینی بھی لگا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ نئے نئے ویرینٹ آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے اچھا پرونشل گورنمنٹ ہم لوگ اگر الزام لگا دیں فیٹل گورنمنٹ پہ کہ جی انہوں نے ائرپورٹ نہیں سنبھالے بارڈر نہیں سنبھالے اور ان کی ناہلی کی وجہ سے یہ وائرس آ گیا ہے تو کسی حد تک تو با ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر ساتھ میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیسے جاتا ہے وہاں تو اور زیادہ بہتر انتظامات ہیں تو یہ ایک اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس سے سب کو بچائے اس وبا سے بچائے سب شاہ صاحب میرا نکتہ اصل میں اس میں یہ تھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نہیں دیکھیں پہلی لہر جب آئی تو اس کے اوپر ہم نے کابو پا لیا نیچے چلے گئے کیسے پھر بڑھ گئے پھر نیچے چلے گئے پھر بڑھ گئے یہ چوتی لہر ہے میرے خیال میں دنیا کے شاید کسی اور ملک میں اس طرح نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی مرتبہ انہوں نے کابو پایا ہو تو اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کا ویکسین کی طرف نہ جانا ہے یا ایسو پیس کی خلاف وردی ہے یہ کیا ہے دیکھیں یہ ویسے میں اس بات سے آپ سے متفق نہیں ہوں کہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوا وہاں بھی اسی طرح ہوا ہے لیکن یہاں پہ عام یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے وہ اب بھی جو یہ میکس میسیجز ہوتے ہیں یا اس طرح کی ڈس انفرمیشن ہوتی ہے کہ پہلے تو یہاں سے پرائیم سٹر صاحب نہیں کہہ دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک فلو ہے اور اس سے کوئی نہیں ہوتا گبرائے نہ تو اس سے اور لوگوں کا ڈر خوف تھوڑا اور اتر گیا اور پھر لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے اس لیے یہ آہ وائرس بڑھ رہا ہے پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ مختلف ویرینٹ اس کے آ رہے ہیں دیکھیں ابھی پتہ نہیں کون سا ویرینٹ آیا ہوا ہے ڈیلٹا آ رہا ہے ایک دو اور کے نام بھی سن رہے ہیں یہ مختلف آہ طریقے سے آتا ہے اور پھر اس کی اپنی اپنی وہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ ڈیٹلی ہے کوئی بہت زیادہ جلدی سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ ایشوز ہیں تو اس میں ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے بجائے ہم آہ وفا کی حکومت پہ الزامات لگائیں یا کسی اور پہ لگائیں بلکہ ہم اپنا کام کریں اور مل کر کام کریں تاکہ اس پائرس مل کر کام کرنے کے حوالے سے ہی میں جب بات کرتا ہوں نہ دیکھیں اب آہ فواز چودری صاحب ہو گئے یا دوسرے جو بزرائے ہیں مطلب کرونا کے معاملے کے اوپر لاک ڈاون جیسے سنگ گورنمنٹ نے لگایا تو انہوں نے بغیر جو ہے نا وہ کچھ سوچے سمجھے اس کی اوپر تنقید شروع کر دی پھر اگلے دن جو نا وہ اس کی پابندیاں جو وہ نرم کرنی پڑی اور پھر انہوں نے خود بھی جو نا وہ آپ دیکھیں اسلامباد وغیرہ ہمیں لگا دیا اور تو مطلب آخر یہ اس کی وہ پوائنٹ سکورنگ جو چل رہی ہے دونوں طرف سے میں یہ نہیں کہوں کسی ایک طرف سے دونوں طرف سے چلی تو ہم اس کے پر پوائنٹ سکورنگ کے بجائے پروڈیکٹیو کی طرف کیوں نہیں جا رہے دیکھیں میں آپ کو اگرس کروں کہ فواد چودری صاحب میرے ویسے محترم دوست ہیں بڑے اچھے بھلے تھے پہلے لیکن جب سے وہ اطلاعات کی وزارت کے بعد سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں گئے جہاں وہ نئے نئے تجربے کر رہے تھے وہاں پہ لگتا ہے ایک تجربہ ان کے اوپر بھی ہو گیا جب اب دوبارہ وہ وزیر اطلاعات ہوئے ہیں تو بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ آکے کہنے لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کشمیر میں صرف آٹھ ان کے امیدوان ہیں آپ نے دیکھا گیارہ تو ہماری سیٹیں وہاں پہ نکلیں اور چودہ کے قریب ہمارے کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پہ آئے اب اسی طرح اب بھی وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ اسی طرح جھوٹ ہے اور صرف ایک پتہ نہیں کیوں اچھے بھلے تھے ان کو کیا ہو گیا ہے دیکھیں یہی جو چیز ہے ابھی چیز مسٹر صاحب نے جو یہاں پہ آہ لوگ ڈاؤن لگایا اس پہلے دن ہی انہوں نے کہا کہ یہ پارشل لوگ ڈاؤن ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ایک بہت اسٹرک قسم کا لوگ ڈاؤن ہے پارشل لوگ ڈاؤن کا استعمال کیا انہوں نے جب ان کی پریس کانفرنس تھی ویری فرس ٹی اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کھولا ہوا تھا یہ جو ایک تاثر آیا ہے نا کہ دوسرے دن پہ نرمی کی گئی وہ ایسا نہیں ہے یہ ضرور ہوا کہ جب وہ نوٹیفکیشن نکلے وہ جو پہلے نکلے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تو سی ایم صاحب نے تو بلکل اس کو بات میں ریکٹیفائی کر دیا بلکہ چلیں وفا کی حکومت والے خوش ہو جائیں کہ ہم نے ان کی بات مان لی اور ان کے کہنے پہ کچھ نرمیہ کر لیے چلو اب تو جان چھوڑ دو بھائی ہم وبا سے لڑے ہیں اور یہ لوگ ہم پر وبا بنے ہوئے ٹھیک ہو گئے سر ٹھیک ہو گئے اچھا ویکسین کے حوالے سے دیکھیں اب تو بڑا رش ہے ویکسین بھی چورٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن شروع شروع میں ہمارے آنا عوام بھی ایسی ہے کہ کانسپیریسیز کریئیٹ کی ہوئی تھی کہ جس میں سم لگی ہوئی ہے دو سال بعد مر جائے گا اور فٹیلیٹی کا ایشو ہے اور پھر اب نیا سننے میں آیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کی ویکسین آ رہی ہے جو تجرباتی مرائی میں ہیں اور پاکستانیوں کے اوپر تجربات جو ہے نا وہ کر رہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے لیکن یہ ڈس انفرمیشن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ ویکسین لگوانے میں اور ویکسینیشن کے لحاظ سے بھی جو سب سے پہتر کار کر دی گیا ہے جی جی وہ سن کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے چیزوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا بلکہ انسینٹیوز بھی دیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کرایا ہے کہ اس کے جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا مثال کے طور پر جتنے ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کی مشروط کر دی گئی تنخائیں کہ اگست کے بعد آپ کو تنخائیں نہیں ملیں اگر کسی نے یہ ویکسینیشن نہیں کرائی اور پھر دیگر لوگوں کو انسینٹیوز اس طرح دیئے کہ جو بھی کاروباری ادارے ہیں جو بھی اگر وہ مکمل طور پر ان کا سٹاف بیکسی نیٹ ہوگا تو ان کو اجازت ہوگی کام کرنے کی تو اسی وجہ سے آپ کو یہاں پہ رش نظر آ رہا ہے ہم نے سینٹرز بھی بہت کھولے ہیں ایکسپو سینٹر پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس دوبارہ یہیں سے گفت ہوگا شروع ویلکم بیک ناظرین جی شازم ویکسین اس وقت شورٹ ہوئی یقین کریں میرے پاس صور سے کتنی فون آ چکے ہیں کہ میڈرونہ لگوا دو پی فائزر لگا دو اور دوسری چیزیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی ویکسین ہے یہ ہمیں وفاقی حکومت سے ملتی ہے اچھا جو ریشو ہے جو پورے ملک میں وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے تھوڑے بہت اعتراضات ضرور ہوتے ہیں کہ ہمیں پروپر نہیں دی جاری لیکن ٹھیک ہے وہ مل رہی ہے تو وہ ترسیل وہاں سے ہی ہوتی ہے اور پھر ہم یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سینٹرز بہت تھے آپ نے خود دیکھا کہ لوگ آئی نہیں رہتے اب جب ہم نے اس طرح کے اقدامات لیئے ہیں لوگوں کا رش جو ہے امٹ پڑا ہے تو اس لیے کچھ دن اس طرح کی صورتحال رہتی ہے اس کے بعد پروپر ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ویکسینیشن سینٹر بڑھائے ہیں ڈرائیو تھرو کی ہیں جس طرح واک ان تو بہت سارے شروع کی ہیں پھر ہم نے موبائل بھی صرف اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کل سے ہی سولہ کے قریب موبائل بڑی وینز جو ہیں نہیں اس کے اثرات ویسے نظر آنا بھی شروع ہو گئے آپ کی بات صحیح ہے مختلف بسٹکس میں گئے ہیں اور ان کی کیپیسٹی کو اور بڑھا رہے ہیں انہمز کر رہے ہیں اچھا وزیریالہ صاحب نے جو یہ پولیس والوں کی چاندی کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے تو کیا یہ آپ آپ اس کو کیا سبٹینشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح بات تھی کیونکہ یہ تو ایک قسم کا ان کی بات کو ریکرگنائز کرنا ہو گیا نا دیکھیں میں آپ کو یہ بلیک شیپز ہر جگہ ہوتے ہیں پولیس میں دیگر ایڈمیسٹریشن میں تو وہاں پہ کچھ شکایات ضرور آئی تھی اور ان پر ایکشن بھی کیا گیا اب جو سی ایم صاحب نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ بالکل کلیر ہے کہ جس کے بھی علاقے میں اس طرح کی وائولیشن ہوگی اس افسر کے اوپر ایکشن ہوگا اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ جہاں پہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ من پسند لوگوں کو یا جن سے پیسے لیتے تھے ان کو شیڈر ڈاؤن کر آکے کاروبار کرنے دیتے تھے یا اور بہت ساری شکایات آتی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے چیز مسٹر صاحب نے یہ اقدامات دی ہیں دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں کیونکہ یہ جو سختیاں ہم کر رہے ہیں ہم ہمارے کوئی دشمن نہیں ہیں جن کے برس یہ ہمارے اپنے ہم اپنے تائیں تو ان کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یہ بہت ان پاپولر فیصلے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ اقدامات ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ اس وائرس کے اس پیٹ کو رکھیں اچھا یہ اس کے اس کے حوالے سے آپ نے پولیس کے حوالے سے ذکر کیا تو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے دوران آمدرفت کے دوران کہ اکثر یہ ٹریفک پولیس سے ریلیٹڈ جو لوگ کہیں آپ کو پول کے نیچے چار پانچ چھے نظر آئیں گے کہیں گری مولوں کے کناروں پہ انہوں نے وہ لگایا وہ ہوتا ہے تو کیا ایسا پوسیبل نہیں ہے اور ان کا جو نارمل شکار ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں عام موٹر سائکل والا رکشے والا ریڈی والا تو کوئی اس قسم کا نہیں کوئی سیٹ اپ نکل سکتا ہے کم سے کم یہ جو بیچارے خود صبح صبح غزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ ان کے اتھے چڑھ جاتے ہیں کہ بھٹی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر کوئی زبردست قسم کا اقدام کر دیا جائے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا اور اس کے فائدہ بھی ہوگا اس کے اوپر آپ کی کیا تاثرات ہیں جی بالکل یہ بہت شکایات ہیں اور یہ نظر بھی آتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی لوگوں کو زیادہ تنگ بھی کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے سب کے ایکشن ہوتا ہے سب پر اس چیز کے لیے آہ ان کو کہا گیا ہے خود جو سینئر آفیشلز ہیں سینئر افسران ہیں پولیس کے انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے وہ بھی آئے دن ایکشن کرتے ہیں یہ جو بہت سارے اس طرح کے لوگوں کو سسپنڈ کیا جاتا ہے جن کی شکایت بڑے ان کو terminate بھی کیا جاتا ہے یہ ایکشن ہو رہا ہے لیکن اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی اچھا کووڈ کے حوالے سے میرا لاسٹ کوئسچن ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کی وجہ سے نا سر میرے خود اپنے جاننے والوں میں سے کئی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو سڑک پہ آنے کھانے پینے کو ان کو بلکل بھی نہیں مل رہا ہے اتنا مطلب ان کا حال برا ہو گیا ہے کہ جو کل تک یہ تو ڈیالوگ عام ہو گیا کہ کل تک زکاة دیتے ہیں کہ آج زکاة لینے والے ہو گئے تو ان کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے پیکٹیکلی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر کیے جا رہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں سکتے ہیں لیکن اس میں پہلے تو ایک وہ ڈیٹا بیس بنایا گیا تھا جس کے تحت یہ سپورٹ ہوتی تھی پھر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے سندھ حکومت نے سندھ بینک کے توسط سے پروگرام نکالا جس میں بیس لاکھ تک ہم ان کاروباری جو بھی لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ہی کم انٹریسٹ پہ کوئی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ لون دینے کی کی اور اس سے زیادہ جو بھی اخراجات ہیں یا انٹریسٹ ہیں یا جو بھی ہیں وہ سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی ان کے اور اس کو مزید آسان بھی کیا جا رہا ہے جو پبلش بھی ہوا کچھ لوگ اس میں آئے بھی ہیں اور پھر جو ٹیکسز ہیں ان کی مد میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ٹیکسز ہیں ان میں ان کو چھوڑ دی جائے اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی لکھا اس وقت بھی لکھا اب بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے اس میں ان کو تاکہ ان کی پریشانییں کم ہوں آجا سر کرونا سے ہٹ کے تھوڑا سا ذکر کریں گے ماشاءاللہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے فوریسٹ ہے ریلیجیس ماشاءاللہ اتنی ساری آپ کے پاس وزارتیں ہیں تو ان کو آپ ٹائم کیسے دیتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو افیکٹیبلی منیج کرتے ہیں وہ تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو میں تو اسی کو مات کرتے ہیں تو پری کوشش کرتے ہیں کہ کام کریں اور پہتری لائیں اور اسی وجہ سے کام کریں اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں یہ اتنی زیادہ ڈپارٹمنٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹین امنٹمنٹ کے بعد جو پرسنٹیج ہے اسیمبلی کے مہمبران کی اس کے لحاظ سے کیبنٹ ہوتی ہے اس وقت یہ بار ہے یہ قدغن ہے کہ اٹھارہ سے زیادہ آپ جو ہیں وہ منسٹرز نہیں رکھ سکتے ہیں دیکھا وہ خان صاحب کو بشیرے کی کالٹ برتے جا رہے ہیں نا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اسی طرح سے ہوا تھا تو پھر اس کا ہوا یہ کہ کوڑ کے تھرو ہمارے ایڈوائزرز ہٹا دیئے گئے اچھا تو ہم لوگ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ بہت سارے ایشیوز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے اس وجہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ فورٹی سے زیادہ ہیں فورٹی ایٹ ہیں یا کچھ اتنے ڈپارٹمنٹ اب ان کو کیسے رکھا جائے چالیس تو نہیں رکھے جائے تو اس وجہ سے بہت سارے بزرعہ کے پاس آپ کو مختلف محکمے ملتے ہوں گے ایک سے زیادہ محکمے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس میں کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کیا تیاری ہے دیکھیں چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ پوری تیاری کریں اس کے لیے ایک تو ہم بہتر قوانین بنا رہے ہیں جو پہلے اختیارات تھے ان سے کہیں زیادہ با اختیار کر رہے ہیں الیکٹڈ لوگوں کو یا یہ جو کانسلز الیکٹ ہو کے آئیں گی تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پر فارم کر سکتے ہیں اور ایک بات اور بھی آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جس نے یہ جو منتخب لوگ تھے بلدیات سے ریلیٹڈ ان کی میاد جو ہے وہ پوری ہونے دی اس کے برعکس یہ جو بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہمارے انہوں نے پنجاب میں جو اسی طرح کی لوکل کانسلز تھیں جو الیکٹڈ لوگ تھے جن کے دو سال رہتے تھے ان کو گھر بیج دیا اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ کیپی میں منتخب نمائندے ہیں بلدیات کے لحاظ سے نہ بلوجستان میں نہ پنجاب میں اور سندھ میں فرس ٹائم ان کی میہ جو ٹینیور ہے اس کو پورا کیا گیا اس کے باوجود کہ کراچی اور ہیدر آباد کے میئر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے جب پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومت پنجاب نے الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیجا اور جو میئر اسلام آباد ہے اس کو بھی گھر بھیج دیا تو ہم پر بھی بڑا پریشر آیا تھا کہ جی اب جب انہوں نے خود کر دیا ہے تو آپ بھی ان کو چلتا کریں یا ایم کیوم کے میئر ہیں لیکن چیئرمن صاحب نے سختی سے منع کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمیں ان کا جو منڈیٹ ہے جس طرح بھی انہوں نے اس وقت حاصل کیا اس کو پورا کرنے میں ویلکم بیک ناظرین گفتو گوہ سلسلہ دوبارہ شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں آج سنگھ کے علاقوں میں یعنی ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا بڑا مسئلہ ہے سڑکوں کے مسائل ہیں کے پور کے حوالے سے آپ دیکھیں ساتھ ساتھ گرین لائن کا منصوبہ اور پھر ایک وفاق میں اور جو ہے وہ پروونس میں ایک وقت اور پھر رساکشی جاری ہے اور انہوں نے وہ ایک نیا مطلب کراچی کا وہ جو پلان لائے ہیں تو اس حوالے سے کیا مطلب اس کے اوپر عمل درامت عوام کو کب تک ملے گا اور یہ کب تک مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں وفاقی حکومت کی طرف سے جس طرح کا بھی سپورٹ یہاں پہ آئے جو بھی کام یہاں پہ آئے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اعلانات نہ ہو اب بھی میڈیا کے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائم میسٹر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کا کیا اس پر ری ایکشن ہے ہم نے کہا ہم تو خوشی ہوگی ہمارے ملک کے پرائم میسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں یہ بھی انہی کا ایریا ہے ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ہمارا نہیں ہے لیکن ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ سیلیکٹیڈی صحیح لیکن وہ پرائم مسٹر آف پاکستان ہے وہ اگر آفیشلی طور پر انفارم کریں گے تو چیف مسٹر صاحب خود ان کو ریسیب کریں گے ہم انہیں مکمل پروٹوکال دیں گے جو بھی ہوتا ہے ڈیو ریسپیکٹ سب کچھ ان کو دیا جائے گا ہم صرف یہ کہیں گے پورے صوبے میں جائیں جہاں مرضیہ جائیں جلوس جلسہ میٹنگ جو مرضیہ کریں اور اعلانات کریں لیکن جو اعلانات کریں ان پر کم از کم عمل ضرور کریں کیونکہ اس وقت تک جب 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 وہ آئے ہیں اور جو جو انہوں نے اعلانات کی ہیں وہ صرف اعلان ہی رہے ہیں ان پر عمل نہیں ہوا اچھا سر پانی کا مسئلہ جو نا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آپ کو پتہ شہر میں جو ہے نا وہ چلے پینے کا پانی محصر نہیں ہے ٹینکر مافیا کا وہ راج ہے اور باٹر بورڈ کا تو پتہ نہیں آتا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یا پائپوں میں بھی کبھی پانی آتا تھا انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ شیفٹ ہو رہی ہے دوسری جگہ پہ صرف صرف پشلی جنہوں ایک انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہے پی سی سی آئی اور کراچی چیمبر والوں نے تو پانی کے حوالے سے سر کیا اقدامات جو ہے وہ دیکھیں پانی کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں اس کی بیتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ سورسز بڑھائی جائیں پانی کے اور کے فور کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے اور جب وہ کمپلیٹ ہوں گے تو کافی اضافہ ہوگا پانی میں دی سیلی نیشن کے پلانٹ لگا رہے ہیں اور جو آپ نے دیکھا ہے جو آر او اور دی کے پلانٹ وہ اپنی جگہ پہ ہیں پھر ہماری جو لائنیں آ رہی ہیں دھابے جی سے ہم لا رہے ہیں پھر ایک اور سکسٹی ایم جی ڈی کی ہے ایک سکسٹی ایم جی ڈی کی دوسری لا رہے ہیں تو وہ اس سے بڑھے گا اور پھر اسی طرح جو ہب کی سورس ہے ہماری ہب ڈیم والی اس کو بھی انہینس کر رہے ہیں تاکہ وہ پانی بھی پراپر طریقے سے جہاں پہ پہنچے اور تاکہ لوگوں کو مکمل طور پر پانی ملے لیکن جو آبادی کا جس طرح پھیلاو ہے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے سب لوگ کہتے تو ہیں کراچی کا بہت برا حال ہے ہر لحاظ سے لیکن کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں پہ جو لوگ گھومنے آتے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ بسنے بھی آتے ہیں دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بھی مسائل میں پرابلمز میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ایشو ضرور ہیں لیکن ان کو انشاءاللہ سالف کریں گے اچھا رہائشی حوالے سے یا شہری لوگ مسائل کے اور دہی لوگ کے مسائل کے حوالے سے بھی نا ایک بڑا ہوت ایشو یہ چل رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ملی کی سائیڈ پہ گڑاپ کی سائیڈ پہ تو یہاں پہ سندھ پولٹری اسٹیٹ ہوگی یہاں پہ تیس سالہ زمینے وغیرہ جو ہے نا وہی قرصے سے آلوٹڈ ہیں اور اس کی اوپر شاید سپریم کوٹ نے بھی کوئی بین بغیرہ لگایا ہے تو اس حوالے سے حکومت ہے سندھ کوئی قانون سازی کر رہی ہے کہ اس کو لیگلائز کر دی ہے بیلڈرز کو وہ جگہ بیچے یا جو لوگوں نے لی ہوئی ہے یا تیس سالہ جو لوگ لے کے بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ سے لیز دے دے کانون سازی کر کے تو اس سے انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ بھی ہوگی لوگ رہائش کے بھی آسان منطوبے ملیں گے اب وہاں بے جیسے ایک سو بیز گز کے یا دوسرے پلوٹس ملتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت سندھ کوئی قانون سازی وغیرہ کر رہی ہے یا نہیں دیکھیں قانون سازی سے پہلے جہاں جہاں پہ یہ شکایت ملتی ہیں اس طرح کی وہاں بے ایکشن ہوئے ہیں اگر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں بہت ساری اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو کینسل کیا گیا ہے ایکشن کیا گیا ہے تیس سے نائنٹی نائن کے لیے سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے اور باقی قانون سازی جو ہے وہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے یہ کچھ ایشوز ہیں جس میں کورٹ کے آرڈر بھی آتے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے ایشو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں نہیں کورٹ کے ایشو کورٹ کے آرڈر بلکل حق بجانے میں اس میں آپ بھی اور ہم بھی ظاہر ہے کورٹ کی تو آرڈرز پر منوان عمل کرنا ہوتا ہے نہیں بلکل کرنا ہوتا ہے لیکن سر جو اسمبلی ہے وہ قانون ساز اسمبلی جو ہے جو آئین اور قانون ہے وہ سب سے اوپر ہے نا سر تو اس حوالے سے میں قانون سازی کی بات کر رہا ہوں قوانین موجود ہیں لیکن پھر اس طرح کی ایشوز ہمیں فیس کرنا پر تو آپ قانون سازی فیلال پوستپونڈ کر رہے ہیں نہیں پوستپونڈ نہیں کر رہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا سر ایک بڑا ایمپورٹنٹ پویسچن یہ ہے کہ کراچی کے جو علاقے جہاں پہ پیپس پارٹی کو آنکھ بند کر کے لوگ گوڑ دیتے ہیں میں مثال دوں گا لیاری کی میں مثال دوں گا آپ کو ملیر میں ہو گیا میمن گوٹ ہو گیا آشم جوکیو گوٹ ہو گیا لیکن انہیں علاقوں میں میں نے دیکھا وہاں پسماندگی بہت ہے مطلب ایک طرف آپ دیکھیں نا ان کے برابر میں بنگلے اور جیسے میمن گوٹ کی اگر آپ بات کرنا تو وہاں اکرا یونیورسٹی کے اور پتہ نہیں کون کون سے انٹرنیشنل سٹینڈر کے فارمز بن رہے ہیں دوسری طرف اس سے ریلیٹڈ جو گوٹ کے جو صدیوں سے وہاں پہ مقیم لوگ ہیں جو آنکھ بند کر کے جو نا وہ ووٹ دیتے ہیں وہ بیچارے ویسے ان کے مسائل کب علوں گے ان کو ان کو پانی نہیں ملنا یہاں پہ نرسریوں میں جو نا وہ دبا کے فارم آف سے پانی لگ رہا ہے تو ان کو بھی تو پانی اور سڑکوں کی سہولت ملے نا دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ یہ فیسلیٹی پہنچاتی گئی ہے کچھ علاقے ضرور ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہاں یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے یہاں بھی جس طرح ہمارا نیا بجٹ جو آیا ہے اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو کوئی بھی ایسا علاقہ پورے صوبے میں نہیں رہا جس کی کوئی سکیم یہ جو اس دفعہ کا ہمارا بجٹ ہے اس میں نہ ہو اس سے پہلے بھی آنگوئنگ سکیم چل رہی تھی لیکن اس دفعہ ہر جگہ پہ ہم نے سکیم دی ہیں اس کے باوجود کہ فائننشلی طور پر ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی وفاق سے لیکن اپنے لوگوں کو ان کے کام ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سکیمز رکھی گئی ہیں تو ہر جگہ پہ یہ کام ہوگا اور یہ میں ایک اور آپ کو ارز کروں گے ایک پرسپشن سا جو ہے نا وہ بنا دیا گیا ہے کہ جی سندھ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ ہے وہ بہت ساری چیزیں آتے ہیں ہم تو اگر آپ صرف کراچی کو دیکھ ہے کہ کراچی کے مختلف ڈسٹکس ہیں کورنگی آپ لے لیں سینٹر لے لیں یا ویسٹ لے لیں اور بہت ساری ڈسٹکس جہاں پہ ایم پی ایم این ایز تو ہمارے نہیں ہیں یو سی کے چیئرمن بھی ہماری نہیں ہیں اس کے باوجود وہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں ڈیولیپنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے وہ افتتا ہوئے ہیں وہ کام ہوئے ہیں انڈر پاس ہیں اوور ہیڈ بریجز ہیں انفرائسٹیکچر ہیں پانی کی سکیمیں یہ پارکس بنا دیے گئے ہیں اور بہت ساری ڈیولیپنٹس بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور بہت مزا ہے آپ سے گفتگو کر کے ناظرین آپ نے آج کی گفتگو سنی سوالے سے شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا امید ہے آپ سب کو وہ گفتگو جو پیپلز پارٹی کا ویرجن ہے اور گورنمنٹ آف سنگ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کلیر ہوئی ہوگی کہ کوویڈ کے حوالے سے ہو یا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہو کشمی ریلیکشن کے حوالے سے ہو یا دیگر جو بھی مسئلے مسائلتیں ہم نے کوشش کی اس محدود وقت میں شاہ صاحب سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی